اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان تارک چودری آج کا شو سپورٹ لائٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا شو ہم نے پریزنٹ سٹویشن کے جو تحت ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا ہے اب بہت سے خبریں ہیں بہت سے معاملات ہیں خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک نئی اسمبری تیار ہو رہی ہے جس کے مطابق جو ہے پینسٹھ سال کی عمر کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ کسی کو ریٹین کر سکے گی کسی بھی جو پر جو فائز شخصیات ہیں اب عمران خان صاحب کے دور میں شرط رکھ دی گئی تھی کہ پینسٹھ سال کی عمر کے بعد کسی کو بھی کسی سرکاری عدے پر فائز نہیں کیا جا سکے گا اب اس جو سمری ہے جو متوقع سمری ہے یا مجوزہ سمری ہے اس کے تحت کس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے اس پر بات کریں گے جو فیضاباد دھرنا کمیشن جس پر پاکستان کی پولٹک سٹریا گزشتہ پانچ چیس سالوں سے بڑی ہائپ تھی اس کے گرد گھومتی رہی دوہزار اٹھارہ سترہ کے اور اٹھارہ کے آخری دنوں میں اس کا بہت چرچہ تھا اور جو اس وقت کے اپوزیشن حکومتی جماعت تھی اور بعد میں اپوزیشن میں مسلم لیگ نون اور کسی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور سیمسٹرائٹی کے لوگ کہتے رہے کہ وہ دھرنا جو تھا سپانسر تھا اور اس کے پیچھے کچھ خفیہ دارے تھے جس کا مقصد پاکستان مسلم لیگ نون کی اکومت کو ٹاپل کرنا تھا اب اس کے کچھ مندرجہ سامنے آگئے ہیں رپورٹ جو ہے وہ افیشلی تو سامنے نہیں آئی لیکن اس کے مطابق جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کے جو پرائیم سر تھے ان کا حکم تھا انہوں نے تسلیم بھی کیا جب وہ پیش ہوئے اس کے محرکات کیا ہیں اب اس کے آفٹر فیٹس کیا ہوں گے اس پر بات کریں گے کل جو ہے پہلے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا اور صدر ملکت آسوہ زرداری جو ہیں وہ پارلیمان کے جوانٹ سیشن سے خطاب کریں گے ہمیشہ یہ روایت ہوتی ہے کہ جب بھی آغاز ہوتا پارلیمانی سال کا اور صدر صاحب خطاب کرتے ہیں تو بڑے فارمت افیم کے ساتھ جلاس کو ان کی تقریب کو سنا جاتا ہے اس پر آپ پوزیشن کیا محقق ہوگا آپ پوزیشن کیا حکمت عملی اختیار کرے گی یہ تین چار مختلف موضوع ہیں جن پر بات چیت کریں گے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرل پالٹکس ہے اس پر بات چیت ہوگی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیل ہونے والی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ بائی دے اینڈ آف اپریل یا فسٹ آف بین دے بیگنگ آف میں کیسز ایسے ہیں ان کی نویت ایسی ہے کہ بانی چیئرمن صاحب جو ہیں وہ الٹی میلٹر ریا ہو جائیں گے یہ سارے معاملات ہیں جن پر بات چیت کے لئے ہم نے اپنا پینل تشکیل دیا ہے اور ڈسٹنگوش پینل ہیں سارے پارلیمنٹیرین ہیں کمر اسلام راجہ صاحب ہیں رینما ہے مسلم ریگ نون کے ایمینے ہیں کمر صاحب آپ کو خوش آمدد کہتا ہوں شیلہ رزا صاحبہ ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور ممبر ہے قوم اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹیسی تعلق ہے آپ کو ویلکم کرتا ہوں جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے جوائنٹ کی آپ کا شکریہ جنید صاحب آپ سے شروع کروں گا کل اجلاس ہے جوائنٹ سیشن ہے اور صدر مملکت خطاب کریں گے اور صدر مملکت کے شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ راستے پاکستان کے سربراہ ہوتے ہیں مسلح فواز کے سپریم کمانڈر ہیں تو ان کا آنر یہ ہوتا ہے کہ ان کا خطاب سونا جائے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ کو بڑا احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے تو کیا پالیسی کے حکل کے جلاس کے والے سے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی ابھی تک تو پارٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم کیا کل احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے ہماری کل سیشن سے پہلے پالیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ صدر جو ہے وہ اس کا احترام ہے اس پوزیشن کا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح جو صدر صاحب بنے ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح بنے کس طرح جو لوگ جیت گئے پام سینتالس میں اس کو ای آر وائی آگیا اور وہی لوگوں سے جو ہم جب جو اس کے جو ووٹ رہے اس کو نہیں مانتے تو صدر صاحب کو ماننا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ میں اس نہیں کرو اسمبلی کو تو مانتے ہیں نا اس کو جس میں آپ موجود ہیں بیٹھے ہیں جس میں آپ نہیں ہم اسمبلی کیوں مانتے ہیں لیکن اسمبلی میں جو نامعلوم لوگ ہیں اس کو نہیں مانتے وہ پہلے دن سے ہمارا کلیر ہے اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسمبلی نے جس کو ووٹ دیا چاہے وزیراعظم ہو چاہے صدر ہو چاہے جو بھی ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے یہ کلیر ہے پہلی دن پر ہم آرے ساتھ ایک بوا ایک فیصلہ تھا پارٹی کا غلط تھا یا صحیح تھا لیکن ہم اسمبلی سے نکل آئے تھے تو بعد میں ہمیں احساس ہوا تھا کہ ایک فورم تھا اسمبلی کا جس میں ہم بات کر سکتے تھے تو صرف اسمبلی میں ہم اس لیے بیٹھے نہ ہم کانونسازی کے لیے وہاں آئے ہیں نہ ہم نے اس حکومت کو ماننا ہے نہ اس اسمبلی کو ماننا ہے صرف ایک فورم ہے اس کو ہم استعمال کرنا لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک مہنہ گزرا ہے پہلا ہے اور اس ایک مہنے کے تنہائیں بھی لے لی ہیں سب نے پی ٹی آئے کے ارکانے تو آپ کہتے ہیں مانتے بھی نہیں اور ساتھ مہنے تنہائیں بھی سوڑ گر لیتے ہیں ہم اسمبلی میں ہم عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ غلطی سے آئے یا چوری سے آئے اگر اس کی تنخواہ پہ آپ لوگوں کے اتراز نہیں ہیں نہیں چونکہ وہ تو لیجٹمیٹ مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے لیجٹمیٹ نہیں ہے اسمبلی کی لوگوں کا میں نے کہا میں اسمبلی کا ذکر نہیں کیا میں نے کہا جو اسمبلی میں جو لوگ آئے نا میں ووٹ لے کے آیا ہوں میں جیت کے آیا ہوں اور جو لوگ جو ہے کسی کے حق مار کے آئے ہیں اس کی تنخواہ پہ آپ لوگوں کو اتراز نہیں ہے اور یہ یہ بالکل جب سے پاکستان بنایا ہے نا ستر کے علاوہ جب بھی الیکشن ہوا ہے تو لوگوں نے کہا ہم نے بھی دوہزار تیرہ میں کہا کہ دان لی ہوئی لیکن صرف ہم نے دوہزار اٹھارہ میں جب آپ جیت کہہے تھے میں سنو جی میں دوہزار اٹھارہ میں بھی اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ دان لی ہوئی تھی لیکن جو ہار گئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہاں اس دفعہ پوزیشن الگ ہے میڈم بیٹی ہے میڈم کی پارٹی کہہ رہی پنجاب میں بڑے بڑے نام ندیم چند صاحب بلکہ پراچہ صاحب کی پارٹی کے لطیب جاویل لطیب صاحب کو سن لے اور بھی کافے لوگ ہیں جو کہہ لے رانہ صاحب کو سن لے یہ پہلی دپا ہوا ہے کہ پیپل پارٹی کی میڈم کی پارٹی کے سارے پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیتی پی ٹی آئی تھی یہ پہلی نہیں ہوا اس کا جواب لیتے ہیں انجینئر کامل رسلام صاحب سے انجینئر صاحب یہ بتائیے کہ ایک بڑے انٹریسنگ بات ہے اور اس کا کوئی آرگومنٹ میرے پاس کا مزگم نہیں ہے کہ رانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حرادیہ جویز لطیف صاحب کہتے ہیں ہمیں حرادیہ خورم دستگیر صاحب کہتے ہیں ہمیں حرادیہ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حکومت بھی آپ کی ہے مرکز میں پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے خیبر بختونخواہ میں اچھی خاصی سیٹیں آگئیں بلوستان میں آپ سٹیک اولڈر ہیں ابھی کابینہ میں شامل ہو جائیں گے تو وہ دانجلی کیسے ہو گئی کہ جو بندہ ہار جاتا ہے حکومتی جماعت کا وہ کہتا ہے دانجلی ہو گئی اور باقی خوش ہے کہ جی بالکل ٹھیک الیکشن ہوا ہے کوئی سی بات ہی نہیں ہے دیکھیں سوال کا جواب بھی اسی سوال کے اندر موجود ہے کہ دیکھیں جن شخصیات کا آپ نے نام لیا مسلم لیگ نون کی کہ جو الیکشن ہارے ہیں تو یہ بزاعت خود ایک سرٹیفیکشن ہے دیکھیں نا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس پہ کے بنیاد پہ یعنی دلچسپ بات یہی ہے دلچسپ کیا ہے بلکہ نیچرل ہے کہ وہی لوگ یہ ساری بات کر رہے ہیں جو ہارے ہیں تو یہ بڑی قدرتی سی بات ہے وہ جیتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ جیتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ جیتے ہوئے اپنے مطلق کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک جیتے ہیں وہ ان کے مطلق کہہ رہے ہیں جو ساتھی ان کے ہارے ہیں ان کا رونا رو رہے ہیں ہم بچپن میں بھی آپ دیکھیں کہ گلی میں آج بھی لیکن یہ جو رانا صاحب کی رائے ہے جوید لطیب صاحب کی رائے ہے یہ کیا پارٹی کے افیشل رائے ہے ان کی ذاتی رائے کر ذاتی رائے ہے اور وہ ریسپلن میں ہے پارٹی کے تو ان کو منع کیوں نہیں کیا جاتا پھر نہیں یہ تو خیر ذاتی رائے یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ذاتی رائے دیتے ہیں لوگ ہم بھی دیتے ہیں جہاں پہ پرسنل رائے ہوتی ہے اور ہم یہ کلیریفائی کرتے ہیں اور انہوں نے بھی کلیریفائی کیا آر جگہ کہ یہ میری رائے ہے یعنی انڈویجول کی رائے ہونا یہ مطلب اکثر الزام لگتے ہیں کہ جی شہر سیاسی جماعت میں پوچھ پردید نہیں ہوگی ان سے کوئی بات پوچھنی ہوگی کیوں باتیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیڈ جویس پہ رولا تھا جویس صاحب کہتے ہیں مجھے منع کیا کہ اگر تم نے ریکاؤنٹنگ کی بات کی تو نواز شریف صاحب کی لہورویل سیڈ بھی کھول لیں گے تو یہ تو پھر کوئی معمولی بات نہیں ہے نا نہیں جماعت نے تو شاید ایسے نہیں کہا اور جویس صاحب نے کہا یہ بات تو جویس صاحب کی راتی رائے وہ جویس صاحب دے سکتے ہیں نا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی پارٹی میں میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے جو میری رائے ہوگی میں اس کے بارے میں اپنی رائے دوں گا جو جماعت کی رائے ہوتی ہے وہ ہمیشہ جماعتی پلیٹ فارم سے آتی ہے جو پارلیمانی پارٹی کی رائے ہوتی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے پلیٹ فارم سے آتی ہے تو اس لیے محل ہے اگر ہم یہ strong in the tea cup ہے کہ ہم اگر فرض کیا کسی کی انفرادی رائے کو دیکھیں یہ کوئی issue نہیں ہے اس نے بڑا issue نہیں ہے کہ election ہو گیا دیکھیں election میں ہمیشہ ہوتا ہے election کو چھوڑے آپ دو شخص اپنا آپ تو وہ پابندی آگئی ہے بسند پہ گڑی اڑاتے ہوئے کسی کی کٹ جائے تو وہ کہتا تھا اس نے دھاندلی کی ہے بنتے کھیلتے ہوئے بچپن میں وہ ہار جائے تو وہ کہتا تھا اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کو جو ہار جاتا ہوا کہتا تھا بھئی میں انہوں سے کھیڑن بھی نہیں دے ذرا ذرا شہلہ رضا صاحبہ کو involve کرتا ہے شہلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میں چونکہ بنادی سوال یہ تھا میرا شروع میں کہ صدر صاحب کا خطاب ہے اور صدر صاحب کے خطاب پہ اپوزشن کا کیا رویہ ہوگا کیا اس کا attitude ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دن پہلے بی بی محترمہ صاحب زادی ہیں محترمہ بینزی صاحبہ کی اسوا وہ ممبر اسمبلی منتخب ہو کے ہی اور جب اسمبلی کے لیے وہ انہوں نے حل پھٹایا اور وہ دستخد کرنے کے لیے جاری تھی رول انجسٹر پہ تو خاصا اتجاج ہوا اپوزشن کی جانب سے ایک نئی جو ممبر ہیں خاتون ہیں بچی ہیں تو ان کو زیادہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو ویلکم کیا جاتا اور ان کو ان کی ان کے آنے کو ایکسپٹ کیا جاتا کو آپ کے خیال میں ایک ایسا لگا آپ کو ایک خاتون کے بارے میں اتجاج ہوتے ہوئے اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ آپ اسمبلی جو ہے نا وہ ایک بیلڈنگ ہے لیکن اگر اس بیلڈنگ کو تالہ لگ جائے تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہے گی اس میں اس کی شان یہ ہے کہ اس میں میمبرز ہوں جب آپ اس میں آ گئے آپ اس کے ہر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے میمبرز کم تھے اس لیے آپ کا ڈپٹے سپیکر نہیں بنا آپ کے میمبرز کم تھے آپ کا سپیکر نہیں بنا آپ سپیکر کی پرمیشن سے کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سپیکر کے اسمبلی چلانے پہ آپ اس سے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ صدر مملکت کے لیے آپ کا کینڈیڈیٹ لڑا یہ الگ بات ہے کہ اس اپنے صوبے سے بھی نہیں ہے ایک ووٹ ملا تو آپ نے اس کو تسلیم کیا وہاں کے میمبر کی حیثیت کو کیونکہ جب آپ کا بندہ صدر نہیں بن سکا تو آپ نے تسلیم کیا کہ آپ لوگ کم ہیں آپ کے پاس یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کا صدر بنے آپ کا سپیکر بنے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے تسلیم نہیں کرتے جو بات ہے آپ کی الیکشن کمیشن سے ہے وہ کب نہیں تھی ہم نے ہمیشہ بات کی عبدالحکیم بلوش صاحب کی سیٹھ پہ ہمیشہ ہر الیکشن میں ستر کے علاوہ ہر الیکشن کے بارے میں نمبر زیادہ ہونے لگے سیم اسی طرح فیصل صالح حیات پہ اسی طرح اور بہت سے تھے تو دوہزار اٹھارہ میں انہیں بند کر دیا گیا تھا آج تک ادھر کے فارم فورٹی فائیو نہیں ملے ایسی ایسی مثال دوہزار اٹھارہ میں قیم ہوئی کہ چھے دن میرے قائد کا جو ہے وہ ریزرٹ نہیں آیا ایک جگہ آہ کراچی اونیورسٹی میں صرف ساڑھے تین سو ووٹ ریجسٹرٹ تھے جو کہ پورے کاسٹ بھی نہیں ہوئے لیکن اس کا بھی ریزرٹ جو ہے وہ میں خود کینڈیڈیٹ تھی وہ ایک دن بعد آیا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیسے الیکشن مختلف دور میں رہے ہیں کس طرح سے کیا ہوا ہے لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے لڑ آئی ہیں کہ ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم ہو وہ سسٹم کو چلنے دیتی ہے اور اسی میں سے راستہ نکالتی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیموکریسی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور ایک فریجائل ڈیموکریسی بھی جو ہے کہ سٹرونگ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے اور ایک سلوشن یہی ہے بہتری کا کہ ایک فریجائل ڈیموکریسی کے بعد ہمیں سٹرونگ اور پھر اس سٹرونگیس ڈیموکریسی کی طرف بڑھتے جائیں اور یہ ہماری کوششیں کہ آج تک اس پارلیمنٹ کو تعلانی لگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس آہ جس سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کیا اور آپ کو حاصل نہیں کر سکے تو اب جس نے حاصل کر لی آپ ذرا ذرا آسوا صاحبہ آسوا صاحبہ کے جو آنے پہ اتجاج ہوا اس پہ ذرا بات کیجئے گا تو پورے دہی سندھ میں شاید ایک جگہ نادر اکمل لگاری جی شایل صاحبہ آپ کو آہ اب تک ہماری آواز نہیں جاری یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہنے اپنے سلسل جاری رکھیں گے ویلکم پیک فکر سے پہلے باتشید ہو رہی تھی جوانٹ سیشن کی پارلیمنٹ کے گئی کہ اس پہ اپوزیشن کا کیا موقف ہوگا حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرے گی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں جنید اکمر صاحب جنید صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اب آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بس امران خان صاحب باہر آنے والے ہیں اپریل اور اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی لوگوں کے رابطے ان کے ساتھ ہیں اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کیا خبریں کیا ہیں وہ واقعی ڈیل کی ہو رہی ہے یا کوئی قانونی پہلو آپ سمجھتے ہیں ایسے ہیں جس کے بنیاد پر اب ان کو مزید رکھا جانا ممکن نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ آج بھی بانی چیمین نے جب ان سے ان کے وقلا وہاں ملے ہیں وہ کیس چل رہا تھا ڈیالا میں تو بڑی سخت تنقید کی انہوں نے آرمی چیف پر اور کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کے اشارے پر ہو رہا ہے اور سیکرٹ ایجنسی پر لگایا کہ وہ ان کے اشارے پر کر رہی ہے تو ایک بڑا عجیب و غریب محول ہے آپ کے اور اسٹیبڈشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے نیزر جی آپ اپنی بات میں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے بات کرنی تھی تو خان صاحب اسی ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے خان صاحب پہ جو کیسز بنائیں گے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے میں پتا ہے کہ کس طرح کی کیسز ہیں اور وہ پول جائیں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ تو رانہ صاحب کہہ رہے کہ اس میں کوئی وزن ہے نہیں اس کا آپ کا پراشا صاحب کا ایکس وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ غلط بنائے گے تو اس میں تو کوئی ہے نہیں وہ تو ہمیں خان صاحب کو آؤٹ کرنا چاہتے تھے اگر خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اتنا وہ جیل نہیں گزارتا تھا پہلے بھی آفر ہوئی ہمیں ہوئی پارٹی کے دوسری قیادت سے ہوئی رابطے ہوئے آفر کس نے کی تھی آپ کو جس کے جس کے آپ ذکر کرتے ہیں جس کی طرف آپ کا اشارہ اور کس کے ذریعے ہوئی تھی الیکشن سے پہلے بلکل ہوئی تھی یہ بھی ہوا تھا کہ خان صاحب جو ہے کسی اور کو نامنیٹ کر دے بلکل مداری سے کہتا ہوں آج کیا آپ الیکشن لڑے اور آپ حکومت بنائے خان صاحب کسی اور کو نامنیٹ کر دے خان صاحب تین سال کے لئے باہر چلے تو خان صاحب ہمیں جو ووٹ ملا ہے ہمارا جو ووٹ بڑا ہے ٹو تھرڈ مجارٹی سے ہمیں جو ووٹ ملا ہے اس طرح تو یہ تاریخی ووٹ ہمیں اس لئے خان صاحب نے سیٹے تو آپ کی اسی ہے نا ٹو تھرڈ مجارٹی تو نہیں ملی ہے یہ آپ کا خیال ہے آپ کے رائے ہیں ہماری رائے بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں میں اپنی نہیں کرتا ہوں چلو میں غلط غلط بیانی کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے میں کیونکہ میں ہارو چکا ہوں تو میں کہتا ہوں یہاں پر خٹک صاحب کہتا ہے پر خٹک صاحب کہتا ہے محمود خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے بھی افر ہوئی تھی کیا آپ کو پام سنتالس سے میں نے انکار کیا پیپل پارٹی کی ساری پنجاب کی قیادت کہتی ہے کہ اس کو ہروایا گیا جمعات اسلامی کی ساری قیادت کہہ رہی تھی وہ کمیشنر صاحب جو پرمائشی اس سے جو کہہ جاتا ہے میں آپ پھر بعد میں مکر گیا اپنے بیان سے انہوں نے بیان جاری کیا موجود ہے نا بیانوں کا موجود ہے میں بتاتا ہوں اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں مسلم لیگ نون پہ حکومت نہیں بنا رہی تھی کیونکہ اس لیگ نون کو جو میاں صاحب کو جو فارق کیا ہے وہ بیچارہ بھی کہ بھی روٹی کا وزن چک کرتا ہے کہ بھی اس کے لئے فارق کیا ہے وہ جا بھی نہیں سکتا وہ جا بھی نہیں سکتا عمرے پہ اس اجازت نہیں ملی اس کو جو ہے وہ زیرازم کو زیرازم اس نے کہا ہمیں قبول نہیں ہے شعبہ شریف صاحب قبول ہے مونسٹر پر فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو مسلم لیگ نون حکومت مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنانی چاہ رہی تھی تو پھر کمیشنر صاحب سے جو پرمائشی اس کو کہتا ہے اور مسلم لیگ نون کو یہ میسج بھیجا گیا اگر آپ حکومت نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو اپوزیشن کی قابل نہیں چھوڑیں گے وہ تو پرمائشی تا اور پرمائشی کمیشنر صاحب یہ بتائیے گا میں بنائید اس سوال میں کچھ مختلف ہے لیکن آپ اس پہ جواب دینا چاہیے اس بات پہ خاص طور پر کہ نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں تھی بھار جانے کی میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں پہلے سے خبریں آ رہی تھے کہ آپ آرمی چیف کو یا میں بلانٹ انداز میں پوچھوں گا کہ جو موجودہ چیف جزم کو ایکسٹینشن دینے والے ہیں اب یہ جو خبر آئی ہے کل اس کی تردید بھی تک نہیں آئی کہ جو پینٹ سٹھ سال کی عمر کی سمری تیار ہو گئی اور جلدی اس کی پربل ہو جائے گی یہ کس کو فائدہ دینا مقصود ہے اس کا دیکھیں اس پچھلے دور میں چند برسوں میں پانچ سات برسوں میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو فروغ حاصل ہوا ہے وہ کہانی سازی ہے یعنی کہانی سازی یہ جو فلمی تھی یا دیگر ایون ہمارے پی ٹی وی کے ڈرامے اور ٹیلی ویجن کے بڑے پاکستانی مشہور تھے جس میں کہانی کا بڑا مضبوط پلوٹ یہ کہانی سازی اس میں سب سے اس کو پیچھے چھوڑ گئی ہے چاہے وہ بہمینہ صاحب کو اجازت نہیں ملی فلان ہے یوں کر دیا یعنی رانہ سلام اللہ کا وہ بیان کہ جب بیس کلو ہیرون ڈال دی گئی وہ تو آثنٹک نہیں تھا اور یہ اگر ان نے کو جملہ کہہ دیا تو وہ آثنٹک ہے تو یہ کہانی بیسیکلی بنانا ہے ایسی کوئی سمری تیار نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ یہ اسی اسی چیز کے اندر یعنی آپ نے ابھی چیف جسٹس صاحب کا نام لیا جو لوگ کہتے ہیں جو کہانی بناتے ہیں یہاں پر اس پلوٹ میں بڑا جھول ہے کہ کہانی کا وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ مجھے بتائیں کہ جیجز کی عمر کہاں پہ لکھی ہوئی ہے وزیراعظم کی منیمم عمر یا پریزیڈنڈ کی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے ممبران اسمبلی آئین میں جہاں پہ دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ تو سمری پہ ایسے کام نہیں ہوتے یہ وائس چانسلرز کچھ اور ٹیکنیکل سیٹیں ہوتی ہیں کمپنٹیٹی پروسس سے جو لوگ آتے ہیں اور جو بہت بڑے بڑے قابل لوگ جن کے پاس پرفارمنس راہ دکھانے کا ڈائیم ہے جو عام تاثر دیا جا رہے ہیں یہ چیف جسٹس کی تو وہ تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگی اس کا جواب دے دیں کہ کیا ان کو اجازت نہیں تھی نوازی روکہ پھر میں نے شیلہ صاحب کے طرح میں یہی کہہ میں نے جواب دے دیا کہ یہ کہانی سازی کو اتنا فروغ حاصل ہوا ہے کہ وہ ایسی ایسی کہانیاں جو ہیں وہ اس کے اندر سے گھڑی جاتی ہیں تو یہ محل ہے ان باتوں پہ بات کرنا بھی یا جواب دینا بھی شیل حضر صاحب آپ کی طرف ہوں گا پوچھنا یہ ہے کہ آپ کے اور اس وقت جو آپ کی اپوزیشن ہے سندھ کی آپ میں اسمبلی ہیں لیکن آپ کی بڑا عرصہ رہی ہیں پروونس میں بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ایمکیوں والے اور آپ لوگ خاص طور پر کراچی میں اس سے پہلے لوگ کہتے تھے جی کہ صرف ڈاکو کچھے میں ہیں اب تو پکے میں یعنی بڑے شہروں میں جرائم ہو رہے ہیں کہ اس پہ بقاعدہ بڑا کرٹیکل ہے ایمکیوں اور ایمکیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کی طرح باقی شہروں کو بھی رینجرز کے حوالے کر دیا جائے تو اس بات کو کسٹر ایسپانڈ کریں گے آپ اچھا دیکھئے لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ پورے ملک میں خراب ہے اگر کراچی میں مرڈر ہو رہے تھے عید کے قریب تو لاہور میں بھی ہو رہے تھے باپ بچی کے ساتھ بازار گیا اور وہاں سے چھیننے کے دوران بچی کو گوڑی لگ گئی اور کے پی کی سب سے زیادہ بری صورتحال لیکن کیونکہ مہربانی کراچی پہ میڈیا کی رہتی ہے اور رہنی چاہیے کیونکہ آپ وہاں سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پورا من ہونا چاہیے تو اس پہ آواز اٹھی لیکن آواز اٹھانے سے پہلے معلومات پوری نہیں لیتے رینجرز کا جو جو اختیار ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے آئین کے تحت کہ وہ کسی وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی شرائط پر آہ یہ جو ہے طلب کرے رینجرز کو یا فیڈرل آفیشلز کو تو یہ ہم پورے سندھ میں آلریڈی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کا اختیار بڑھاتے رہتے ہیں اور جتنا اختیار انہیں کراچی میں حاصل ہے اتنا ہی دے ہی سندھ میں حاصل ہے جی شرائط صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لاہور میں کوئی کرائم ہو رہا ہے اگر پشابر میں کوئی کرائم ہو رہا ہے تو کیا کراچی میں وہ کرائم جو ہے اس کا جواز ہے کراچی والوں نے کراچی کو کنٹرول کرنا ہے لاہور والوں نے اس کو کرنا ہے تو ایک شہر کا کرائم جو ہے دوسرے شہر کا جواز نہیں بن سکتا میں نے آپ سے ہی نہیں کہا کہ اس جواز پہ ہو رہا تھا میں نے آپ سے یہ کہا کہ لاو این آرڈر کی صورتحال پورے ملک میں چالنج ہو رہی ہے اس وقت اور کراچی کی آپ کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے کنٹرول کرنا ہے کہ وہاں سے ہم پورے ملک کا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ وہاں ہو رہی ہے تو یہاں بھی ہو آپ ویسے بھی پورے اس میں نارمل ڈیز میں بھی اگر آپ کرائم ریٹ نکالیں گے تو آپ کو کے پی اور سب کے مقابلے میں کراچی میں کم ملے گا یہ میرا دعوی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہم 2023 میں ہماری ڈیوریشن ختم ہو رہی تھی اس وقت کچھے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیابنٹ میں یہ ڈیسیشن ہوا تھا میں خود پارٹ آف دا کیابنٹ تھے کہ پنجاب اور سندھ مل کر کچھے کی صورتحال کو کنٹرول کریں گے اس کے بعد کیا ٹیکر میں بھی اس پہ کام ہوا لیکن کیونکہ کیا ٹیکر اتنا افیکٹیولی اس کو نہیں دیکھ پائی تو یہ چیزیں بڑھ گئی ٹیک ٹیک لیکن اب انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف لے جائیں گے ہمیں جو کراچی کو جب 35 چالیس لاشے روز گرتی تھی اور ایک سو چھبیس چھٹے نمبر پہ تھا ہمیں ایک سو چھتیس نمبر پہ لے گئے کراچی کو کوشش جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جائے گی طرح جانا پر ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں اپنے مہمانوں کے ساتھ جو ہمارے بختلف پہلو ہیں پاکشن تحریک ہوئی تھی فیض آباد دھرنے کے اور اس کی کچھ مندرجہ سامنے ہے اس پہ مہمانوں سے بات کریں گے ویلکم بیک کمر صاحب میں نے جب وینڈ اپ کیا تھا بریک سے پہلے تو عرض کیا میں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اب جو سکی رپورٹیں آئی ہیں کزشتہ دو دن سے اس پہ بڑا جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے ہر بندہ اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہون نہیں کرتے لیکن عمر واقعی یہ ہے کہ اس پہ اتنی ہائپ تھی چار پانچ سال پولٹیکس ہوتی رہی اب پتہ چلا کہ شہباز صاحب کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا شاہد صاحب کا لکھا اس میں جو مندرجہ سامنے آئے اس وقت کے پرائم نیسٹر نے کہ جو ان کے حکم پہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈیلنگ ہوتی رہی معاملے کو آفامل تفہیم سائل کرنے کوشش گئی نکتہ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جب آپ نے سارا کچھ مان لیا اس میں جن پہ آپ الزام لگاتے تھے اس وقت کے جو ڈی جی تھے آہ فیض امیر صاحب جب ان کو آپ نے کلین چٹ دے دی ہے تو پھر جو اس کے بینیفیشری تھے یہ جن پہ الزام لگتا تھا تحریک اصاب ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اس پہ بھی معاف کر دیں اس کا ساتھ بھی آگے بڑے معاملے کو بڑھائیں آگے دیکھیں یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے اور یہ جو حیت تھی اس کی اپنا کمیشن کی وہ بھی دلچسپ تھی اس کی ٹائمنگ بھی دلچسپ تھی لیکن اصل بات یہ ہوئی ہے کہ رپورٹ غلط کہنا تو کسی چیز کو آؤٹ رائٹلی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا مناسب نہیں ہوتا لیکن اسے نامکمل ضرور کہا جا سکتا ہے اسے تشنا ضرور کہا جا سکتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ جو مین کریکٹرز تھے ان کا بیان ہی نہیں ہوا دے ور نیور دے نیور اپیرڈ بی فور دے کمیشن تو پھر یہ یہی محل سب سے بڑی اس کی تشنگی کی اور اس کی جو فارمیشن تھی نا آپ نے اس کو اکسٹ کیا تھا جب بنا تھا تو آپ کو اس پہ اتراز کرنا چاہیے تھا اس وقت نہیں ہمیں کوئی جو ہوتا ہے کہ آپ آف ہینڈ کسی پہ شک کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا لیکن جب وہ پرفارمنس دکھاتا ہے اپنی دیکھیں نا کوئی کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز کوئی آدمی سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس پہ آف ہینڈ ویسے ہی کہہ دینا اس کی نیت پہ شک کرنا یہ ہمارا وطیرہ بھی نہیں رہا اور ہماری جماعت کا بھی نہیں ہے اور ہماری بھی لیکن یہ تو تشنگی تو ہے دیکھیں نا کوئی ایسی مجھے کمیشن کوئی ایسا رپورٹ بتائیں حمود الرحمان کمیشن سے لے کر جو بھی اس پہ اترازات ہوئے اس سے قطع نظر کہ اس میں جو مین کریکٹرز ہیں جن کے مطلق بات ہوئی تھی ان کا ان کو بلایا ہی نہیں گیا ان کا بیان ہی نہیں لیا گیا انہیں آپس میں کاؤنٹر چیک تو کمر صاحب اس کا ایک حال تو یہ بھی ہے نا جو پی ٹی اے نے آج مطالبہ کی اس پہ بات بھی کریں گے کہ اس کی رپورٹ کا منز ڈیام پہ لے ہیں آپ اس کو ریلیز کر دیں جو بھی مندر جاتا ہے جو بھی اس کی فانڈنگ آئی ہے تاکہ لوگ کو پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آج کل ریلیز ہونے میں کون سا عمر مانے ہوتا ہے آج کل تو رپورٹ ابھی بنتی نہیں ہے تو ریلیز ہو جاتی ہے یہ آپ کو بقیادہ طور پر جاری کرنا رپورٹ کو وہ بھی آ جائے گی اس میں کیا کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کر سکتے ہیں آ جائے گی جب ظاہر ہے جب وہ ڈسکس ہو رہی ہے اور ہماری کیابنٹ کے میمبرز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں سے انہوں نے اپنی اپنی اراد دی اور میں بھی آج ایک پارٹی کا ذاتی رہا ہے گو میری لیکن میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ جس شخص کو یعنی ان شخصیات کو جن کے اوپر میجر الزام تھا جو سگنٹری ہیں جن کے متعلق اور شاید خاکان عباسی صاحب بھی ان ریکارڈ ہیں اور حیثن اقبال صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ بھی انہوں نے بھی مختلف ٹی وی پروگرامز میں میڈیا پیس پہ بات کی تھی اور واقعات کو بیان کیا جنہیں صاحب دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی اے کا کیا محقف ہے یہ جو رپورٹ آئی ہے جو کہ سب سے زیادہ نشانہ پی ٹی اے کو بنتا تھا کہ پی ٹی اے کو فائدہ ہوا اور پی ٹی اے کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ سارے کچھ ہوا تھا اور حکومت کو ٹپل کرنے کے لیے ہوا تھا تو آپ اس پہ کیا محقف ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی اے پر ایک بڑا ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ آہ سیاست کرتے ہوئے جو جو سفارتی معاملات ہیں اس کی نزاکتوں کو ملہوز خطر نہیں رکھتے جب آپ نے درنا دیا تھا دوزار تیرہ میں تو تب چین کے صدر کا دورہ ہونے والا تھا اور وہ دورہ نہیں ہو سکا اب آپ کی پارٹی کے میمبر جو ہیں جناب شیرف صلی اللہ مروہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو گرانے میں سعودی رب کا کردار تھا اور سعودی رب ہمارے ساتھ جس طرح معاملات آج کل جا رہے ہیں کیا مناسب بیان تھا اور کیا یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کو اس بات کا علم ہے اور میں نے ان کو یہ بات بتائی ہوئی ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شیعہ عفضل صاحب کی وہ ذاتی رہی تھی اور پارٹی کی اس کی ذاتی رہی تھی یہ ذاتی رہی تھی نہیں ہے یہ بات جو مرشی کر دو بات میں کوئی ذاتی رہی ہے اس نے پارٹی نے اس کو رسون کیا پارٹی کی اس پی آئی اس نے کلیر کیا کہ اس کی جو انفارمیشن پتہ نہیں کس بنیاد پر یہ گئی نہ تو پارٹی نے نہ خان صاحب نے کبھی یہ بات کی نہ پارٹی نے یہ بات کی باقی جو ہے جو اس کی ذاتی رہی تھی اس کو پارٹی نے بھی ڈیسون کی اور میں بھی ڈیسون کرتا ہوں کہ اس کو یہ غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا باقی جو تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ جن متعلق اشارہ تھا تو نہ تو کمیشن اتنی یہاں پر مضبوط ہی بلکہ یہاں دارت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ ان کو بلائے جائے تو وہ تو بلائے نام تو پہلے سے پتا تھا کیونکہ بلائیں لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم کا وزی رازم کو بلائے گیا تھا اور وزی رازم کی اسٹیٹمنٹ اس میں اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں میری وجہ سے میں نے اس کو انوال کیا تھا کہ اب اس کو فہم ہوتے ہیں اس سے مسئلہ حل کر لیں تو یہ یہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ پی ٹی پی ٹی ہی تھی تو وہ تو آج کلیر ہو گئے کہ اس کو نہیں اور پراچا صاحب کی بات کو میں کیا کہہ سو گئے کچھ حصہ مانتے کچھ نہیں مانتے یا تو مانے یا نہ مانے دونے نہیں تو شیر صاحب کو منع کر دیا گیا کہ آئندہ ایسا بیان نہ دے ہوں کیونکہ ان کے اکثر بیان ایسے ہوتے ہیں جس پہ کنٹروور سے جنم لیتی ہے شیر صاحب کو پارٹی نے اس میں کی کافی کارٹی کا اس پہ کافی سخت آرارہ دیمالہ ہے کہ اس کو اس طرح غیر ذمہ داری بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور اس پہ پارٹی نے آج کلیر کیا کہ ہمارے نہ پہلے کبھی خان صاحب نے کی نہ پارٹی کی اور کسی افتیادت نہیں کی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تھے اور میں نے خان کو بتائی یہ نہیں کہ خان نے مجھے بتائی اس نے تو یہ بات کی نا تو جب اس نے پتہ نہیں کس بنیاد پہ اس کو کس کونسی انفارمیشن اس کی تھی کس کو اس کو افتیادت اس کی رائے میں شیل صاحب میں نے پہلے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا لیکن آواز اگر ایسا کوئی موقع آیا اگر کوئی ایسی یعنی ترمیم آئی کہ کسی کو کسی عددار کو جو رہاستی عددار ہے اس کو ایکسٹینشن دینی ہوئی تو کیا آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی دوسرا ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا آئندہ اس اس میں سینیورٹی کی بجائے جو ٹاپ تھری ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ حکومت کی مرضی ہوگی تو یہ چیز آپ کے علم میں ہے اگر ایسا ہے اگر ایسا ہوا تو آپ کی پارٹی کس پر کیا ریکشن ہوگا کیا کرے گی پارٹی دیکھئے وقت سے پہلے کسی بھی چیز پر بات کرنا میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ ہم وقت سے پہلے کوئی بات کرے لیکن جب کوئی اس طرح کی چیز آئے گی تو ضرور پارٹی اپنے جو بھی اس پہ رائے ہوگی وہ پورے سٹرانگلی اس کو دے گی اور دیکھیں گے کہ کیا کیا جانا ہے اچھا یہ بتائیے گا ایک ایک منٹ ہے جو کہ کم وقت ہے آج تقریبا ایک ڈیڑے مہینے بعد ہماری جو وزارت داخلہ ہے اس نے مانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی ہامی رہی ازادی اظہار کی جو ایکس پہ پابندی تھی یا اس کو تھوڑا سا اس کی ریچ کم کی گئی تھی آج وزارت داخلہ نے کہا جی کہ ہم نے سترہ فروری کو اس پہ پابندی لگائی تھی وجہ اس کی جو تھی وہ دہشت گردی کے معاملات تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی سپورٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کی اور ازادی اظہار کی تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا کہ دو مہینے سے پابندی ہے ایک پلٹ فارم پہ دیکھئے ہمارے ہوتے ہوئے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں پیکہ کا قانون بھی آیا تھا اور ہمارے ہوتے ہوئے بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اپنی آواز ہی بلند کرتے ہیں اور اب اگر یہ بات آئی ہے اور جو بھی چیز سامنے آئی ہے اس کو ہم بالکل دیکھیں گے اور جو بھی آزادی رائے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم چاہیں گے لیکن جس طرح سے مسیوس بھی ہوا ہے اور جس طرح سے بہت ہی سینسیٹیف ایشوز کو جو ہے کہہ دیں کہ ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں بہت سارا دیکھنا بھی پڑتا ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتے ہوں کہ آزادی رائے کے بھی جو ہے ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور یہ ہر آدمی اپنے اوپر خود لگاتا ہے جی طرح میں آخری منٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کمر صاحب سے بھی بات کرلوں اور میں پھر جنیس صاحب کمر صاحب کل جو کور کمرز میٹنگ ہوئی نا اسی سے ریٹیٹڈ چیز ہے بقیدہ پریسیز جاری ہوئی کہ سوشل میڈیا کے پریٹ فارم ہے اس پر جو قومی ادارے ہیں ان پر مسلسل ان پر جو بیجا تنقید ہوتی ہے اور ان کے نشانہ بنا جاتا ہے اور ایسی خبریں ایسے ایسی الزامہ لگایا جاتے ہیں جن کی کوئی قیقت نہیں ہوتی ایکس پر پابندی کا معاملہ اپنی جگہ پر لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا آلٹی میٹلی کسی اگر سٹیج پر جو کہ اب آپ کی حکومت ہے تو انہوں سے سپنسیبیلی تو آپ کا ہے یہ بالکل ایسے جی آزادی اظہار رائے تابع ہے اس ملک کی سلامتی کے اس ملک کے ویری ایگزسٹنس کے تابع ہے یعنی اس کو شترے بے مہار تو نہیں کہا جا سکتا اور جو کور کمانڈرز کانفرنس کا علامیہ جاری ہوئے وہ اسی کنٹیکسٹ میں ہے کہ جہاں پہ شہدہ کا مزاق بڑایا جائے کور کمانڈر ہمارے وہاں پہ اپنا لیفٹن جنرل رینک کے ایک افسر شہید ہوئے تو اس پہ کیا ہوا جہاں پہ کسی جگہ پہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں کن کن القباد سے نوازا گیا تو اس ویری کنٹیکسٹ میں جیسے میں نے بھی کہا کہ کہانی سازی کا جو فن تھا اس کو اس دور میں عروج حاصل ہوا جو انہیں سب آخری منٹ ہے آپ اپنے رائے دیجئے گا اپنے پارٹی کی کہ یہ جو اس طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں اس کی وجہ جو بھی ہو آپ کی پارٹیز پہ اس کو سپورٹ کرتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اداروں پہ سپریم کورٹ پہ فوج پہ جو ہمارے محترم ادارے ہیں ان پر کچڑ نوش آلا جائے بلکل جی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ زائر رائے بھی ہونی چاہیے لیکن زائر رائے سے اداروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن اداروں کو بھی اپنے لیمٹس پتا ہونے چاہیے اگر لیمٹس کریں گے تو اتراز ہوگا اگر کور کمانڈر کانفرنس اسی پی ہو تو میرا خیال یہ سوچنی والی بات ہے کہ یہ اس کو یہ بھی ایک موضوع تھا کیوں پڑ گئی اگر کور کمانڈر یہ اس لئے والد پہ آگئے یا اس کو بھی سیاست سے الگ ہونا چاہیے اداروں کو بھی الگ ہو ہمیں بھی اپنی جو ہے حدود معلوم ہونے چاہیے جو بھی اس کو کراس کریں بلکل سخت قانون سازی ہوگی بہت شکریہ جنرد اکبر صاحب آپ لیکن دونوں کے لیے صرف ہمارے لیے نہیں اگر وہ آئین کو نہیں مانتے ہوں ہمارا ختم مزید صاحب آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا راجہ کمانورسلام صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی محترمہ شہلہ رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے پاکستان پیپلز پارڈی کی نمائندگی کی ہمارے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ آج کا شو اپنے مصبان تاریخ چودری کو جہز دیجئے اللہ حافظ